دعوت کے لئے اگر کہیں بائبل سے یا ہندو کی کتابوں سے اگر کوئی پروف بتا رہے ہیں ان کو بتانے کے لئے کہ تمہاری کتاب میں بھی توحید ہے تم توحید کو مانو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ جو ہے آٹے میں نمک کے برابر ہونا چاہیے قرآن کی آیتیں زیادہ ہوں اور بائبل کا ٹیکسٹ کم ہونا چاہیے آندرہ میں کچھ لوگ ہیں اُلٹا کرتے ہیں بولتے ہیں قرآن کی طرح دعوت ضرورتش نہیں مجھے بائبل ہے بس سے بولتے ہیں نعوذ بللہ تو یہ تو کفر ہے یہ تو کفر کی بات ہے تو دعوت دینی چاہیے کس سے دعوت دینی چاہیے قرآن ہی سے اصل میں اور کہیں کہیں اگر مخالف کو چھپ کرانے کے لئے اگر ان کے ٹیکس سے بتاتا ہے تو الحمدللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اب جیسا کہ ویلیم کیمبل کے ساتھ ان کا جو ڈیویٹ ہوا جس میں قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں کون ساتھ جو ہے زیادہ سائنس کس کی سپورٹ کرتا ہے تو اس میں ماشاءاللہ جیت گئے اور ترابڑا تو ویلیم کیمبل ہوہار گیا ہو جو کنڈا میں ہوا اور اللہ کی وزر و کرم سے کئی لوگ اس کو دیکھ کر مسلمان ہوئے یہ چیز جو ہے جو اس کا متخصیص ہے وہ کرنا چاہیے لیکن عام لوگ جو دعوت کا کام کرتے ہیں ان کے لئے قرآن کافی ہے ہزاروں میں لاکھوں میں کروڑوں میں ایک دو آدمی ایسا رہے ہیں بس کافی ہے ہر آدمی کو بائبل جا کر پڑنا اور بائبل پڑھ کے دعوت دینا وہ ضروری نہیں اور ضرورت بھی نہیں اور قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بائبل یا دوسری کتابیں قُل فَاتُمِتْ تَوْرَاتِ فَتْلُوَا اِنْكُنْتُمْ سُوَادِقِينَ تم لوگ کہہ رہو نہ اٹھاؤ تورات کو اٹھاؤ پڑھو اگر تم سچے ہو تو بتاؤ تو ضرورت کے لئے قرآنیں بھی استعمال کیا ہے کہاں ہیں بتاؤ اور اسی طریقے سے آپ کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو یہودی مرد اور عورتیں شادی شدہ تھے اور زنا کر دیا تھے تو لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رجم ہے پتھر سے مار کے ان کو ختم کرنا ہے کیونکہ شادی شدہ ہیں اور زنا کیا ہے ان لوگوں نے کہا ہمارے پاس تو نہیں ہے کہا تمہارے پاس کیا ہے کہا کہ ہم لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں چہرے میں کالک لگا کر گندھے پر بٹھا کر گھوماتے ہیں بستی میں یہ ہمارے پاس سزا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تورات کو لاؤ تمہارے پاس جو تورات ہے لے کر آؤ لے کر آئے تو ان کا جو عالم تھا رجم والی جو آیت تھی تورات میں اس کو چھپا رہا تھا ہیدھر عبداللہ بن سلام تھے جو یہودی عالم تھے اور مسلمان ہو گئے انہوں نے کہا کہ ارے تم جو چھپا رہے نا اٹھاؤ جی وہ ہاتھ اٹھاؤ حدیث میں آتا ہے کہ وہ آیت چمک رہی تھی یہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت چمک رہی تھی اور بتایا دیکھو رجم ہے تمہارے تورات میں رجم ہے پھر رجم کیا گیا دونوں کو یہودی مرد اور عورت کو رجم کیا گیا صحیح مسلم کی روایت تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ سے ضرورت کیلئے استعمال کیا ہے تو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن جیسا کہ میں نے کہا آٹے میں نمک کے برابر ہونا چاہیے دوسری کتابوں سے استطلال آٹے میں نمک کے برابر عام لوگوں کو ضرورت نہیں اس کی ہزاروں میں ایک دو آدمی ایسا لوگوں کو جواب دینے کے لیے ایک دو آدمی رہے کافی ہے ہر ایک آدمی جو ہے میں ڈاکٹر زاکر ناک جیسا بن جاؤں اور کچھ بھی دین کے بارے میں نہیں معلوم ہے تو غلط بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے